اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اوزات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں وہ ایک جملہ ہے نا کہ پروگرام تو وڑ گیا تو ادھر تو پورے کا پورا سروے ہی وڑ گیا یہ سروے کہاں پر ہوا کس طرح وڑا یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں ٹاپ سکس سٹوریز شیئر کرنے جا رہا ہوں اور کچھ تو ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کا ہس ہس کے برا حال ہونے والا ہے اور ایک ایسی ایکسلوسیف سٹوری ہے جو میں وی لاغ کے بیچ میں کہیں پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس لیے آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے اور تمام دوستوں کے ساتھ یہ یوٹیوب چینل لنک شیئر بھی کرنا ہے نیچے ہم اپنے ووٹس ایپ چینل کا لنک بھی شیئر کرنے لگے ہیں اس کا حصہ بن جائیے تاکہ تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کے پاس بروقت پہنچتے رہے ہیں سب سے پہلے ٹویٹر پیج کے اوپر پی ایم ایل این ڈیجیٹل نے ایک سروے کر آیا یہ پی ایم ایل این ڈیجیٹل نون لیگ کا ڈیجیٹل میڈیا پیج ہے اس کے اوپر سروے کر آیا گیا سکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے سروے کروایا گیا جنرل الیکشن دوہزار چوبیس آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے چار اوپشنز دیئے گئے تھے پہلا اوپشن تھا پاکستان مسلم لیگ نون نمبر ون پہ انہوں نے رکھا وہ رکھ نہیں تھا انہوں نے دوسرا اوپشن تھا پاکستان پی پیس پارٹی تیسرا اوپشن تھا پی ٹی آئے اور چوتھا اوپشن تھا دیگر تو اس میں اب تک کے پول ریزلٹس کے مطابق اب تک اٹھارہ گھنٹے ہو چکے کیونکہ یہ ویڈیو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہوگی تو اس کا ریزلٹ تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ شام تک تو اور ہی ہو چکا ہوگا اب تک کے نتائج کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری وڑے ہوئے پول کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئے ایٹی ون پرسنٹ ووٹ لے کر نمبر ایک پہ ہے پی ایم ایل این سکسٹین پرسنٹ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہے پی 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 تیسرے نمبر پہ ہے اور دیگر چوتھے نمبر پہ ہے کل چونتی سہزار چھے سو تین ووٹس کاسٹ کیے گئے ہیں پانچ گھنٹے اور پینتالیس منٹ پہ اور پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے اپنے ہی ٹویٹر پیج کے اوپر پبلک نے ان کا پول تو وڑ کر رکھ دیا ہے اسے کہتے ہیں پروگرام کا صحیح طریق سے وڑنا یعنی اس سے بری ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی پول میں اپنے آپ کو ٹوپ پر رکھیں آپ کا اپنا پیج ہو اور پبلک اس کے اوپر جا کر آپ کی ایسی کی تیسی فیر دے تو یہ میرے لیے نیوز آف دی ڈی ہے اور نیوز آف دی ڈی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا اب میں ایک پول رکھنے جا رہا ہوں یہ میں نے تھامنیل کے اوپر بھی لکھا ہے آپ نے اس پول میں خصوصی طور پر پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور جب تک الیکشنز ہو نہیں جاتے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر پول میں شامل ہو اور نتائج کو یقینی بنایا ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک اور پول کیا تھا آج جو میں پول کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے قابل اور قابل بھروسہ سیاستدان کون ہے آپ کی نظر میں پبلک پول آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے قابل اور پاکستان کا سب سے قابل بھروسہ سیاستدان کون ہے اپشن میں کوئی نہیں دے رہا ٹویٹر پر میں آلریڈی یہ ٹویٹ کر چکا ہوں رات سے لیکن کیونکہ آپ خود اپشنز ڈیوائز کرنے والے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے سیاستدان ہے پاکستان میں نواز شریف صاحب زرداری صاحب بلاول صاحب مریم صاحبہ شباز شریف صاحب مرانا فوض الرحمان اور وہ شو سٹوپر جو اڈیالا جیل میں ہیں عمران خان صاحب اور اس کے علاوہ آپ جس کا دل کرے نام ڈال سکتے ہیں چوائس آپ کی ہے اور آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا وقت ہے کل اسی ٹائم کے وی لاؤگ کے اندر اس کا ریزرٹ اناؤنس کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ مطیب اللہ جان صاحب نے منجی ٹھوک دی تھی آدل شاہ زیب نے تو میں اب آپ کو اب وہ کہتے ہیں نا کہ خود نمائی یا خود پسندی کی انتہا کا ایک آکس دکھانے جا رہا ہوں ہر اسے کہتے ہیں کہ الہاد جناب عادل شاہ زیب صاحب نے الہاد جناب عادل شاہ زیب ٹو پوائنٹ زیرو کو لا جواب کر دیا یا اللہ حد ہوتی ہے خود پسندی کی ایک تو غلط کیا جائے اور غلط کے اوپر اگر آپ کی کسی نے تصیح کی ہے تو اس سینئر کی عزت بھی نہ کی جائے اور اپنے ہی پیجز سے ویریفائیڈ پیجز سے آپ یہ پروپیگیشن کر رہے ہیں کہ آپ نے مطیولہ جان کو لا جواب کر دیا اس کی منجی ٹھوک دی یہ ملاحظہ کیجئے گا یہ ملاحظہ کیجئے یہ جناب پاکستان کے نام نہاد سینئر ارین جنرلسٹ عادل شاہ زیب صاحب جن کا اینکرنگ کا میری نظر میں کوئی تجربہ نہیں ہے یہ ریپورٹر تھے اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں نا کہ ارث کوئے کایا پاکستان میں تو یہ اینکر بن گیا عادل شاہ زیب نے مطیولہ جان کو لا جواب کر دیا یہ عادل شاہ زیب کے اپنے پیج کے اوپر اور نیچے آپ کو جو سمائلیز ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ محصوف کی کتنی منجی ٹھوکی گئی ہے تو یہ والے حالات ہیں پاکستان کے اندر اب میں کچھ ٹوئیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ٹوئیٹس بغور سننے والے ہیں چودری غلام حسین صاحب کا ایک ٹوئیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چودری غلام حسین صاحب حالی میں اے آر وائی نیوز سے برطرف ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور سے کسی بھی حلقے سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یہ بہت بڑا کلیم ہے چودری صاحب کا کہ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور سے کسی بھی حلقے سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یہ اب دوسرے شہروں سے الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں چودری غلام حسین پاکستان کی سینئر ترین جنرلس میں سے ایک ہیں وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی اب ذرا آگے چلتے ہیں ایک اور بہت روشن خیال قسم کے سیاستدان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا آپ سینئر رہے چکے پیپلز پارٹی کے آپ کیا کہتے ہیں آپ کی یہ بات بڑے غور سے دیکھنے والی ہے اور سننے والی ہے نئی سیاسی جماعت انتخابات کے بعد تشکیل دی جا سکتی ہے مصطفیٰ نواز کھوکر اس کے اوپر مجھے کہکہ لگانے کو دل پڑتا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ نئی سیاسی جماعت انتخابات کے بعد تشکیل دی جا سکتی ہے آپ دیکھئے گا یہ سارے سیاسی گماشتے ہیں یہ ابھی آپ کو ایک دوسرے کی چوچوں میں چوچیں ڈال کے لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لڑتے نہیں ہیں تو یہ پبلک کے اندر کس مو سے جائیں گے تو جان نہیں سکتے کس مو سے جائیں گے تو ان کے پاس حال یہ ہے کہ ابھی یہ لڑتے ہوئے دکھائی دیں جب یہ انتخابات ہو جائیں گے سارے ایک پیج پہ ہوں گے یہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ساری ایک پیج پہ ہوں گی یہ مل بانٹ کر کھائیں گے اور ان کا مل بانٹ کر کھانا ان کو سوٹ بھی کرتا ہے ان کو سوٹ بھی کرتا ہے علاج چاہے کیسے بھی ہوں یہ سارے ایک ہیں یہ وہ گدھ ہیں جو مردہ لاش سمجھتے ہیں عوام کو ان کا گوشت نوچتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں یہ وہ گدھ ہیں اور کیسے میں اب آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کا ایک جملہ رکھنے جا رہا ہوں وہ جملہ سنتے ہی نا میرے مطلب رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا کھڑا ہو جاتا ہوگا سنیے ملک ٹھیک سے چلتا رہتا تو پاکستان آج جنوبی کوریا سے آگے نکل چکا ہوتا کہتے ہیں انیس سو نوے سے آج تک اگر ملک ٹھیک سے چل رہا ہوتا تو پاکستان آج جنوبی گوریا سے آگے نکل چکا ہوتا بھائی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے تو آگ کے خاندان کے بستر بوریا سے آگے نکلتے نہیں دیکھا ملک کو جنوبی کوریا تو در کنار بستر بوریا آل شریفیہ وزرداریہ سے باہر نہیں نکلتے دیکھا یعنی کبھی ہم بس یہی پہ سٹوپی ڈراما دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی جا رہے پھر واپس آ رہے ابھی جا رہے پھر واپس آ رہے ابھی جا رہے پھر واپس آ رہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے ہم سن سن کے شاید گزر جائیں گے لیکن یہ تو وہ آئرن پرسنیلٹیز ہیں نہ ختم ہو رہی ہیں نہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے یہ آئے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں یہ اگزامپل جنوبی کوریا اور نیلسن منڈیلا کی دیتی ہیں اور نکلتا بستر بوریا اور گوال منڈیلا ہے بس یہ چیز ہو رہی ہے اس ملک کے اندر اس کے علاوہ تو اور کچھ نکلتا نہیں ہے اچھا اب میں نا ایک عجیب سی داستان آپ کو سنانے جا رہا ہوں چور نے چور سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ایتھیوپیا کے اندر اور چور نے چور سے ریکویسٹ کی کہ دیکھ یار بھائی یہ گھر ہمارا ہے تو بھی چور تھے میں بھی چور اس گھر کے اندر چور ہی نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے کیا کیا اس گھر کو چوری سے اس طرح بچایا کہ ہر چیز ہی ان کی اپنا تھا ہر چیز ہی ان کی اپنی تھی تو کوئی ان سے سوال ہی نہیں کر سکتا تھا تو پاکستان کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں دو سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا دونوں ستر کی دہائی سے سیاست کر رہے ہیں ایک کا نام ہے مین باشریف اور دوسرے کا نام ہے آصف علی زرداری اچھا پہلے والی اگزیمپل کا یعنی چور والی اگزیمپل کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پاک سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے تو انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے کشید کی کم کرنے اور ریاست کو بچانے کے عظم پر اتفاق کیا ہے یہ ہے پاکستان کے سیاست ریاست کو بچانے پر اتفاق کیا ہے یہ اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے اس سے پہلے انہوں نے کیا ہی نہیں تھا یعنی ابھی چھوٹے بھائی باری لے کے گئے ہیں بھائی ابھی سولہ اٹھارہ مہینے ابھی ابھی تازہ تازہ باری لے کے گئے ہیں اب بڑے بھائی تیار ہو رہے ہیں اچھا سونے پہ سوا گا ان کو چھوڑ دیں ان سے نیکسٹ لیول کے سیاستدان ہیں نیکسٹ لیول کے سیاستدان ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب بریڈ اینی کی آصف علی زرداری صاحب کی وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امید کرتے ہیں ہم سب امید سے ہیں کہ اگلا وزیراعظم پنجاب سے نہیں ہوگا با 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 کیا بات ہے کیا بات ہے قوم کے بس آپ اسی ہو کیا تھا کہ ٹراک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں کہ وزیراعظم سنھ سے ہوگا یا وزیراعظم پنجاب سے ہوگا یہ آپ نے کبھی نہیں پوچھنا یہ آپ نے کبھی نہیں پوچھنا کہ عوام like کس کو کرتی ہے اور عوام dislike کس کو کرتی ہے یا آپ نے پوچھ لیا یا آپ غلطی سے پوچھ بیٹھے تو آپ پبلک میں نکل نہیں سکتے پچھلے پینتالیس سال میں آپ لوگوں نے دیا کیا ہے پبلک کے بیج میں جائے تو صحیح میں آپ کو انڈیپیننٹ اپنی اپنی اپینین دے رہا ہوں بھائی میں باہر نکلتا ہوں نا دو طرح کے طبقات سے میری ملاقات ہوتی ہے ایک طبقہ کہتا ہے ووٹ دے کے کرنا ہی کیا ہے بہت سارے ایسے نوجمان ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی ووٹ کاس نہیں کیا بڑے ہو چکے ہیں اب اور دوسرا طب کا کہتا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو صرف ایک کو ہی دینا ہے چاہے وہ جیل میں ہے یا جیل میں نہیں ہے یا چاہے وہ دنیا سے چلا جائے اس کے نظریے کے ساتھ ہم کھڑیں یہ دو طبقات ہیں اور پتا ہے وہ کون شخص ہے ٹھیک ہے وہ سیدھی سی بات ہے مران خان صاحب آپ جائیں آپ پبلک سے پوچھیں آپ کو لگ پتا جائے گا میں ایک دن ایسا کام کرتا ہوں میں انڈیپینڈنٹلی انکٹ ان ایڈیٹڈ پبلک میں جا کر بات کرتا ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ ویلاغ شیئر کروں گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور پھر اس سے نیکس لیول کی بات یہ ہے کہ فری این فیر الیکشن کے اوپر بھی ان کے تحفظات ہیں وہ فری این فیر کا لفظ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ سے منصوب ہے اب لیول پلینگ فیلڈ پاکستان جیسے ملک کے اندر اور ان حالات میں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر سارے ان کے مخالف اینکر یعنی کہ جو ان کے پر تنقید کرتے ہیں وہ سکرین سے ہٹ جائیں میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر سارے ان کے مخالف سیاستدان جیلوں کے اندر ہوں میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق وہ پاکستان آئے تو وہ جیل میں بھی نہ جائیں وہ اپنے کیسز کو بھی نہ بھگتے میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق ان کے خاندان کے ہر اس شخص کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے ان کے تمام کیسز ماف کر دیے جائیں یہ لیول پلینگ فیڈ ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق ایک اکیلا کھلاڑی لڑ رہا ہو اور وہ وزیراعظم بن جائے آندہ الیکشن میں اگر دوہزار چوبیس میں ہوتے ہیں تو یہ لیول پلینگ فیڈ ہے یار یہ لیول پلینگ فیڈ ہے اس کو لیول پلینگ فیڈ کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور چوبیس کے انتخابات میں لوگوں کو فرقی نظر نہیں آرہا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کہاں تھا کہ پی ای ملن کے لوگ کنٹیس نہیں کر سکتے تھے تو یہ بہت بڑا تضاد ہے اس تضاد کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اب کیونکہ انتخابات آرہے ہیں انٹرنیشنل ابزرورز کی بھی پاکستان کے اوپر نظرے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹی وی کے سکرین پر نہیں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ٹی وی دیکھتا کون ہے اب لیکن جہاں پر جتنی ہم بات کر سکتے ہیں حق اور سچ کی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے یہ ہم آپ کو بتا دیں اچھا اب میں عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی ضرور بات کروں گا میں نے آپ کے شروع ویلاغ کے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا بلکہ سائفر کیس سے پہلے ایک دور پھر میں پول ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ہمارا پبلک پول ہے آپ سب سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں آپ نے پبلک پول میں پارٹیسپیٹ کرتے رہنا ہے میں جب جب کنڈرٹ کروں گا بہت امپورٹنٹ ہے یہ الیکشنز کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں میں ٹویٹر پہ بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ اپنا حصہ جتنا آپ ڈال سکتے ہیں ڈالے ریالیٹی چیک میں اور ڈالے پبلک پول یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے قابل اور قابل بھروسہ سیاستدان کون ہے You name anyone You may name anyone اپنے محلے کے مجھے کا بھی نام لے سکتے ہیں لیکن جو ٹاپ سکس سیون پاکستان کے سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی ایک لیں گے تو وہ ریکنائزبل ہوگا اب سائفر کیس کی بات کرتے ہیں آج اڈیارہ جیل میں افیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی سماعت کر رہا ہے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی اور لذیف خوصہ صاحب آپ آلریڈی فرما چکے کہ اس کیس کے اندر ہے کچھ نہیں یہ ختم ہو جائے گا کیا اتنی جلدی ختم ہو سکے گا مجھ سے اگر آپ رائے مانگیں تو میں آپ کو کلیرلی کہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی ختم ہوگا اگر یہ ختم ہونا ہوتا تو شروع ہی نہ ہوتا اور اب کیسز جن کی تعداد دو سو یعنی ٹو ہنڈرڈ پلس ہو چکی ہے اگر ان کیس جے کہیں ختم ہو بھی گیا تو دس اور کیسز ریڈی ہیں جن کے اوپر کاروائی شروع ہوگی اور عمران خان صاحب اڈیالا جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہوں گے جس طرح توشہ خانہ سے سائفر کیس کے اندر یعنی آفیشل سیکریٹریکٹ کیس کے اندر وہ اندر ہوئے تو یہ والا فرق ہے یہ ذہن نشین آپ کر لے کہ بیلٹ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہوگا دوہزار چوبیس کے دوسرے مہینے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو بیلٹ پیپر اور سٹیمپ آپ کے ہاتھ میں ہوگی چوائس آپ کی ہے ووٹ آپ کا ہے ٹرن آؤٹ اگر میکسیمم ہوتا ہے تو آپ کی خواہش کے آئین مطابق جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہوگی وہ جیت چکی ہوگی یا اس کی جو پارٹی ہوگی وہ جیت چکی ہوگی چاہے وہ پی ایم ایل این ہے پی 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 ہے آئی پی ہے پی ٹی آئی ہے یا یعنی پلٹیکل پارٹی سو آپ سے گزارش ہے کہ باشعور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجئے گا اور ضرور الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی سپیٹ کیجئے گا ویلوگ سے اتنے ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اور پبلک پول میں میکسیم پارٹی سپیٹ کیجئے ویسے تو آپ نے نون لیک کا پبلک سروے وڑ کے رکھ دیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ